خبردہ کو خبر پختنخواہ حکومت نے وفاق کو سیکیورٹی اہلکار دینے سے انکرار کر دیا سبائی وزیر شوقت یوسف زید کا کہہ رہا ہے کہ رانہ سنہ کو ایک اہلکار بھی نہیں دیں گے رانہ سنہ مولا جیٹ بن کر زیاسی لوگوں کو دھمکت دے رہی ہیں رانہ سنہ مورل جاؤن والا واقعہ دورانا جاتے ہیں سوال کیا کہ اسلام آباد میں کون سے دہشت گردار رہے ہیں جو سیکیورٹی بانگ گئی ہے کہ اسلام آباد کو کچھ چیز کا خطرہ ہے کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنے سیکیورٹی خود کر رہے ہیں اس میں وفاق کی طرف سے ابھی تک کوئی ہماری امائیت نہیں ہوئی ہے یہ ہلن کے جو بورڈر ایشوز ہیں اور جو افغانستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے تو وفاقی حکومت کا کام تھا لیکن انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا ہماری سیکیورٹی ہم اپنے عوام کے لیے رکھی ہے اور اپنے عوام کے اوپر وہ سیکیورٹی لگا رہے ہیں اب رانہ صلی اللہ علیہ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے مزید سیکیورٹی مانگ رہا ہے تو وہاں پہ کون سے رہ شدگر دار ہیں وہاں تو اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے وہ جمہوری حق ہوتا ہے اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ دھنکیاں دیتے پھر ہیں کہ جی آئے گا تو میں دیکھوں گا تم کوئی مولا جوٹ ہو تم کوئی پولیٹیکل ورکر ہو یا کسی گینگ کے سربراہ ہو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مارڈل ٹاؤن میں آپ نے مل کر کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ دوبارہ کوئی واقعہ دھورانا چاہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہماری سیکیورٹی جو ہے ہم اپنے صورت کے عوام کے لیے رکھئے اور اسلام آباد کو کوئی خطر نہیں ہے دیشتر دردوں کا اگر پولیٹیکل مارچ ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو یہ بڑی 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 قصواتی ہے کہ جی آپ جنگوی کے راستے کو روکنا چاہتے ہو جنگوی انداز سے جو لوگ اتحجاز کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا چاہتے ہو تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور یہ آپ نہ سوچیں کیونکہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ستائیس کلیمیٹر کے اوپر محیط ہے تو چاروں طرف صاحب گھرے ہوئے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے